اسلام علیکم آج اتوار کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے اور آج ہم جو ہے نا ایک لیزی سنڈے بنا رہے ہیں لیزی سنڈے کا concept یہ ہے کہ اس دن زیادہ سیادہ ریسٹ کریں کام کام سے کم کریں کھائیں پیئیں اور بلکل ایک لیزی بندے کی طرح جو ہے نا دن گزار دیں یہ بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے سارے ہفتے کی مصروفیات سارے مہینے کی مصروفیات تو شوٹی والے دن ہمارے پاس آرہی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے تو سنڈے کو کبھی کبھی مہینے میں ایک آدہ دفعہ سے آپ کو دن منانا چاہیے جس میں صرف آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنی ہابیز کو ٹائم دیں کچھ سٹڈی کر لیں کچھ اگلے ویک کی پلاننگ تھوڑا سی کر لیں آرام کریں آج کل اس طرح سردیوں کے دن آ چکے ہیں دھوپ میں زیادہ زیادہ بیٹھیں وائٹمن ڈی لیں اچھی خوراکھیں اچھا ناشتہ کریں اور پھر آپ شام کو نکلنے چاہے تو نکل جائے لیکن دن کا آغاز ہی سے ترہ کریں بچوں کے ساتھ آپ رہیں گزریں اگر آپ کی کوئی ہابیز ہیں آپ نے کوئی پیٹ رکھیں یا ان کے متعلق کام کریں تو انسان کو اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ چوبیس گھنٹے کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس میں سے بارہ سے تیرہ گھنٹے ہمارے پرفیشن کو ہمارے وقت کو لگ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے تو پندرہ سولہ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں سب سے کم جو ہم وقت دیتے ہیں اگر ہم اس کو کٹیگری وائز دیکھیں تو سب سے کم ہم وقت جو دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں ایون کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں جو ٹائم ہم نے اللہ کو دینا ہے وہ بھی کتنا کوالٹی ٹائم اور اتنا زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہوتا بہت کم ٹائم ہوتا ہے بچوں کو بھی زیادہ زیادہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا اور باقی تو ہم جو ہے زیادہ ہمارا ٹائم بھی باہر گزر جاتا ہے تو ان تین چیزوں کو لازمی جو ہے ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے ہمیں اللہ کے ساتھ جو ٹائم ہے وہ بھی کوالٹی کا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ اس میں ہم اچھی بازد کر سکیں خوشی و خصوصی بازد کریں ذکر و ذکر کر سکیں اور اپنے بچے کو بھی اچھا ٹائم دینا چاہیے صرف بچوں کی ضروریات پورا کر دینا بہت نہیں ہے کیونکہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ نے میں یہ چیز دلوائی تھی بچپن میں یہ ہاں جو باتیں آپ نے ان کے ساتھ کی ہیں اچھی ہیں جو ٹائم کوالٹی سپینڈ کی ہے فیملی کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بچوں کی اخلاقی طبیعت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انہیں اچھا انسان بنانا چاہیے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنانا چاہیے ان کو اتتمیز اچھے بورے کی سکھانی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو ڈویجن رکھی ہوئی ہے وہ کس طرح کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالی جو کسی کو اگر پساند کرتا ہے تو کس چیز پر پساند کرتا ہے نہ مالوں دولت پہ نہ حسب و نصر پہ اور نہ کسی اور چیز پر اللہ کو تقوی پساند ہے اور نیک باتیں پساند ہیں اس کے اوپر اللہ پساند کرتا ہے باقی یہ پیسہ دولت کپڑے یہ آنے جانے چیز ہیں اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے رزق اللہ نے ہر انسان کو دینا ہے بے شک وہ مشرق ہے بے شک وہ مسلمان ہے بے شک وہ معاہد ہے رزق اللہ نے ہر انسان کو دینا ہے جانورچرین برین کو بھی دینا ہے تو بچوں میں اچھے اچھے اخلاق اخلاقیہ ڈیویلپ کنی چاہیے حابیس بہت زیادہ ضروری ہیں اور آؤٹڈور حابیس بہت زیادہ ضروری ہیں بچوں کو باہر لے کر جانا چاہیے بچوں کو حابیس بچوں کو پودوں کے متعلق دینی چاہیے پیٹ کیئر کے متعلق ان کو پتہ ہو پرندوں کا پتہ ہو نیچر کے زیتنا زیادہ بچوں کو قریب کریں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہے اور ہمیں بھی بہت زیادہ سکون جہاں نیچر گریب جا کے ملتا ہے اب ہم گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پٹ سکون جگہ ہے تازی ہوا چال رہی ہے بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ریلیکسنگ ماہول ہے دھو بہت اچھی نکلی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو بنائیں جو نیچر کے حوالے سے ہم ہو یا ہماری ہابیس کے حوالے سے ہوں کہ ہمیں اپنی ہابیس کو زیادہ زیادہ لے کے چلنا چاہیے ایک تو انسان ٹینشن سے محفوظ آتا ہے آپ کے بہت سے ذینی امراض اس سے ٹھیک رہتے ہیں اور آپ ایک بیزی رہتے ہیں پوزیٹی بیزی رہتے ہیں آپ اور آؤڈور ایکٹیوٹی ضروری ہے تازی ہوا میں جانا کھیلنا آپ تھوڑا سب کو سویٹ ہو آپ کو ریلیکسیشن ملے سٹریچ کریں تھوڑا سارا دھوپ میں بیٹھیں چپ کر کے بیٹھ جائیں کچھ نہیں کرنا تو آپ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پرندوں کی ہواد آتی ہے ہوا چلتی ہے دھوپ ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بزرگان دین ہیں انبیاء اولیاں جب بھی تبلیغ کے لئے جانا ہوتا تھا جب انہوں نے کوئی تیاری کرنی ہوتی تھی اللہ کوئی کام لینا ہوتا تھا تو زیادہ وہ جنگلات ویرانوں میں چلے جاتے تھے اللہ کی حمد و سنا کرتے تھے نیچر کو دیکھتے تھے ان کے ذہن سوال آتے تھے کیونکہ جب انسان مادی زندگی سے باہر آتا ہے تب یہ چیز اس پر آشکار ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کیا ہے نظام کیسے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ لگتا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے قریب ہونے کوشش کریں اور اللہ سے قریب ہونے کا بہتر اور سانتری کا سادھی زندگی اور نیچر کے قریب ہونا ہے آپ جتنا نیچر کے قریب ہوں گے اب اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوں گے جتنی زیادہ آپ اچھی آتے اپنے اندر لے کے آئیں گے اپنائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین